اسلام علیکم پیارے بچوں و اللہ علیکم السلام how are you all? all are fine okay very good welcome back again in story time with خالہ جی تو پھر سے بچے آگے ہیں story سننے کے لیے خالہ کے پاس تو خالہ is going to tell you a story which story today جی آج خالہ آپ کو story سنائیں گی animals کی animals اچھے لگتے ہیں نا ٹھیک ہے تو آج خال آپ کو سوری سنانے جا رہی ہیں تو پیارے بچوں once upon a time there were three, four animals ٹھیک ہے there was a jackal there was wolf and a crow ٹھیک ہے ایک crow تھا ایک بھیڑیا تھا اور ایک گیدر تھا ٹھیک ہے یہ تینوں اپس میں فرینڈز تھے اور یہ جنگل میں رہتے تھے اور اسی جنگل میں ایک لائن بھی رہتا تھا لائن لائن is the king king of جنگل جنگل very good بہی بڑے اچھے بچے ہیں انگر تو سارا کچھ ہی پتے ہیں تو وہاں پہ جو کینگ تھا وہ بھی رہتا تھا اور وہ جو سارے تھے بڑے اچھا فرینڈلی سان کا اٹموسفیر تھا وہ جو wolf تھا جیکل تھا کرو تھا وہ سارے اپنے کینگ کی بڑی خدمت کرتے تھے ان کے ساتھ ہی رہتے تھے اور king بھی اچھا تھا کوئی اتنا بڑا کوئی ظالم قسم کا نہیں تھا وہ بھی اپنے ان کا ساتھیوں کا خیال رکھتا تھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہاں سے ایک کافلہ گزرا تھا کافلہ پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں جو کچھ لوگ ٹریول کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کیملز پہ ہورسیز پہ تو وہ وہاں سے گزرے تھے کچھ لوگ اس جنگل سے تو ان کا جو ایک کامل تھا وہ ہو گیا بیمار بچارہ وہ سکھ ہو گیا اب اس لوگوں نے کیا کیا انہوں نے کہ انہوں نے کہا ہم سکھ کامل کو کہاں ساتھ لگے پہلیں گے انہوں نے کیا کیا جی اس اپنے سکھ کامل کو وہیں پہ چھوڑ دیا وہ انہوں نے اس جنگل میں چھوڑ دیا اب جو کامل تھا بچارہ وہ پہلے تو پریشان ہوا پھر خائر اس نے وہ جنگل تھا وہاں پہ بہت سے ٹریز بھی تھے اور پانی وانی بھی تھا وہاں پہ ندی شدی تھی پانے کی تو وہاں پہ پھوک کھاتا پیتا اور اس کی بڑی ہیلتھ اچھی ہوگی وہ تو بڑا جناب موٹا تازہ سا کامل ہو گیا ٹھیک ہے اور وہاں پہ بڑا ہنسی خوشی رہنے رگ پڑا تو ایک دن وہاں سے جو لوین کا گزر ہوا کینگ آف جنگل لوین کا وہاں سے گزر ہوا لوین نے دیکھا کہ یہ کیمل کہاں سے آیا ہے تو وہ جو کیمل تھا وہ اس کو دیکھ کے پچھارا گھبرا آ گیا پریشان ہو گیا کہ یہ تو کینگ آگیا لوین آگیا تو اس نے لوین نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو پیری یہ تو میرا علاقہ ہے میری مرضی کے بغیر تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو جب چھرا کیمل تھا وہ گھبرا گیا اس نے کہا حضور میرے لوگوں نے اس طرح کیا کہ میں بیمار تھا اور وہ مجھے چھوڑ کے یہاں چلے گئے تو اب آپ کی مرضی ہے میں تو آپ کے رحم و کرم پہ ہوں اگر آپ کا دل چاہے تو مجھے یہاں پہ رہنے دیں دل چاہے تو مجھے نکال دیں اور اگر زیادہ دل چاہے تو مجھے آپ مار بھی سکتے جو لوئن تھا میں سکتے وولف تھا اور کرو تھا تو وہ بڑے چلاک قسم کے تھے تو جب انہیں پتا چلا کہ ایک اور یہاں پہ آگیا لوئن کے ساتھی تو وہ تو بڑے پریشان ہوئے انہوں نے کہ یہ کہ ایک اور بندہ آگیا اب جو لوئن شکار کرتا تھا وہ لوگ بھی وہ ہی کھاتے تھے اپنی اچھی ریپو بنا لی اور لوئن جو تھا اس کو بہت جلدی اس نے اپنے قریب اور قریب لیا اس کو اپنی سلطنت میں اپنی اس میں ایک اچھا عدہ دے دیا اب تو جناب جو وولف اور جیکل اور کرو تھے بڑے پریشان ہوئے انہوں نے کہا یہ تو ہماری جگہ بھی لینے اور لوئن اس پہ اتنا ٹرسٹ کرتا تھا کہ سارے کام لوئن جو تھا وہ کیمل سے رہنے لگ گیا تو خیر کیا ہوا ایک دفعہ کیا ہوا کہ جو لوئن تھا اس کی ہوگی لڑائی کس کے ساتھ لڑائی ہوئی ایلیفن پتہ نا ایلیفن بی بی اینیمل ہوتے ہیں تو لوئن شیر وہ تو ہوگیا زخمی وہ کافی زخمی شکمی ہوگیا وہ بچارہ شکار بھی نہیں کر رہا تھا تو کافی دن تو ایسے رہا تو بڑی پریشانی ہوئی تو بہت شکار کرتا تھا لیکن وہ اتنا زخمی تھا کہ زیادہ دو شکار کے لیے جا نہیں سکتا تھا تو لوئن نے کہ ایسے کہ اگر تو کوئی شکار ہوگا تو میں اس کو شکار کر لیکن دور جانا میرے مشکل ہے کیونکہ اس کی پہلے والی بات نہیں رہی تھی اس لڑائی میں زخمی ہونے کے بعد اس کے کچھ زخم تھی اس کے ریکوور تو ہو گئے تھے لیکن اب لوئن میں اس میں وہ طاقت نہیں رہی تھی اب نا جو وہ تین وں فرین جیکل وولف اور کرو انہوں نے کیمل کی اپسنس میں لوئن سے کہا یہ اونٹ تو ویسے بھی ہماری علاقے کا نہیں ہے یہ باہر سے آیا مفت کی روٹیاں تو اٹھتا رہتا ہے تو کیوں آپ اسی کو شکار کرنے لائن تو اگر مہا غصے میں اس نے کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی تم نے یہ کہا وہ تمہارا ایک ساتھی ہے وہ اتنی خدمت کرتے تو میں کبھی بھی اپنے کسی ساتھی کو شکار نہیں کروں تو جناب وہ تینوں بڑے پریشان ہوئے انہوں نے تو سوچا تھا کہ اس طرح کیمل سے ہماری جان چھوٹ جائے گی تو وہ تینوں نے الگ سے جا کے پلان بنایا ان تینوں نے پلان پلان کہ اچھا اب تو کیمل نہیں بچ سکے گا انہوں نے کیا پلان پلان پتہ جائے کیمل کے پاس گئے اور کیمل کو کہ اس کی ہمارے بادشاہ کی ہمارے جو کینگ جنگل ہے لائن کی طبیعت بہت خراب ہے تو چلو چل کے اس کا ہاتھ پشت ہے اب جو کیمل تو بہت اچھا دائن سین سے تھا بچارا وہ بہت پریشان ہوا کہ زیادہ بیمار ہو کے وہ سب مل کر اس کے پاس آئے لائن کے پاس اور اس نے کرو نے کہ بادشاہ اسلامت ایسے ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کھانا ہے تو میں آپ کا نمخ ہار ہوں میں آپ کے پاس ہوں آپ خدمت بھی کرتا ہوں آپ ایسے کہ میرا شکار کھائیں اور کوئی بات نہیں میری جان جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایٹ لیست یہ کہ آپ کو کھانا ملے گا تو جو وولف تھا اس نے کہ تمہارا کھانے سے کیا بننے بادشاہ اسلامت کا تم چھوٹے سے چھوڑیں بادشاہ اسلامت آپ مجھے کھائیں میرا شکار کریں تاکہ آپ کچھ بنے تو صحیح تو اس کے بعد جو جیکل کا اس نے کہ تم دونوں رہنے دو تم دونوں کی کھانے سے کچھ نہیں بنے گا بادشاہ اسلامت کا آپ ایسے کریں میرا گوشت اچھا ہے آپ مجھے کھائیں میرا شکار کریں کوئی بات نہیں میں آپ کا نمخ ہار ہوں میری جان جاتی ہے تو جائے لیکن ہمیں آپ زمگی کی پروائے اور کیا ہوا اس نے کہا کہ جیکل نے کہا تو اس نے ولف نے کہا تمہارا گوشت تو اچھا نہیں بادشاہ اسلامت جو بیمار ہیں تمہارا گوشت کھا کہ وہ بیمار ہو جنگ نہیں تو کیمل جو باتیں سن رہا تھا کیمل کے دل میں خیال آیا کہ سب لوگ تو اپنے آپ کو سیکریفائس کر رہے ہیں اپنی قربانی دے رہے ہیں تو میرا بھی حق بنت ہے میں بھی بادشاہ اسلامت کا نمہ خار ہوں میں بھی ان کا ملازم بھی ہوں ساتھی بھی ہوں تو کیوں نہ میں اپنے آپ کو پیش کر دوں تو اونٹ نے کہا کہ نہیں بادشاہ اسلامت آپ ان سب کو رہنے دیں ایک تو میرا گوشت بہت لذیذ ہوتا یعنی ٹیسٹی ہوتا اور دوسرا یہ کہ میرا اتنی جسامت ہے میرا تو کہ اگر آپ بھی مجھے کھا لیں گے اور آپ کے باقی ساتھی بھی مجھے کھا ستیں وہ جناب اتنا سا کہنا تھا کیمل کا تو وہ جو تینوں تھے دو کرو جیکل اور جناب اس کے اوپر ٹوٹ پڑے انہوں نے کہا ہاں ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو بادشاہ سلامت کے لئے تمہارا گوشت بہت اچھ ہے اور جناب وہ تینوں اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اس بیچارے کو اس کی جو تھی وہ اڈی بوٹی ایک کر دی اور اس کو فورا بیچارہ محصوم سا کیمل تھا اس کو پتہ نہیں چلا ان کی کیا سازش تھی اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو کیسی لگی سٹوری بہت اچھی لگی نا اب دیکھیں اب ہمیں سٹوری سے کیا سبب ملتے ہمیں اتنا بھی انوسین نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں لوگوں چلاکیاں سمجھ بیچارہ انوسین تھا تو جو باقی انیمال سنہ ان کی چلاکی سمجھ نہیں آئی تو اس ویسے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہمیں چلاک بھی نہیں بننا چاہیے ہاں جی بالکل ہمیں ولف اور جیکل اور کرو کتنا چلاک بھی نجد کہ دوسروں کا نقصان اپنا دوست بناتے بیٹھا بیٹھا چاہیے تھا کہ ان کو منع کرنا کہ اس کو مت بلکل ہاں جی بلکل اور ایسے ہی ہے کہ جب آپ لوگوں کبھی کوئی فرینڈز کے سرکل میں کوئی نیا آپ کا فرینڈ آتے نا تو آپ اس کو اچھے ورم ویلکم کیا کریں اس کو دل سے دوست بنایا کریں اور ہم کبھی بھی کسی دوست کے لئے برا نہیں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو ہمی انجوائی تو آپ نیکس سوری تک انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے بائی بائی